جیوگرافک انفرمیشن سسٹم یا جی آئی ایس اس کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں ان صاحب کو دیکھ لیجئے بہت ایمپورٹنٹ آدمی ہے ان کے آگے چرچہ ہونے والی ہے شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم یہ جیوگرافک انفرمیشن سسٹم بولتے ہیں تو اس میں جی جیوگرافک ہوتا ہے جیوگرافک کل نہیں ہوتا جیوگرافک ہے اس کے علاوہ جیوگرافی کا مطلب کیا ہوا کہ ریال ورلڈ میں آپ کا گھر ہے ندی ہیں نالے ہیں پہاڑ ہیں ان سب کی اگر جانکاری مل سکے سوچنا مل سکے آئی مطلب انفرمیشن اگر میں آپ کے سامنے یہ نمبر رکھو ایٹ گیارہ مائنس ون تو آپ بولیں گے یہ کیا ڈیٹا رکھا ہے آپ نے لیکن جب اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیٹا اس لے رکھا ہے تو یہ جانکاری ہو جائے گی انفرمیشن بن جائے گا تو جیوگرافی کی ریال ورلڈ کا انفرمیشن ایسے کوئی تنتر بن جائے ایسی کوئی پرانالی بن جائے تو اسے ہم جیوگرافک انفرمیشن سسٹم کہتے ہیں ہم چلتے ہیں تھوڑا پاسٹ میں شروعات کہاں سے ہوتی ہے 1854 میں انگلینڈ یوکے کی راجہانی لنڈن میں ایک بیماری فیلتی ہے وہ بیماری ہے کولرہ حیزہ یہاں پر سب کا ماننا ہے کہ یہ جو ڈیسیز ہے وہ اس لیے فیل رہی ہے کیونکہ ہوا سے یہ آگے بڑھ رہی ہے لیکن یہی پر آتے ہیں ڈاکٹر جان سنو کیا نام ہوئے ان کا ڈاکٹر جان سنو اب یہ صاحب کہتے ہیں کیونکہ ویسے تو یہ ڈاکٹر تھے اور آج یہ فاؤدر آف اپیڈیو میالوجی بھی ہے فیلحال کی بات کرنا ہوں میں لیکن اس زمانے میں جب یہ صاحب نے پروو کیا کہ جہاں جہاں پانی ہے جہاں جہاں پمپ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پمپ جہاں جہاں کہا انہوں نے پمپ ہے وہاں پر زیادہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں یا یہ کہیں کہ وہیں پہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک بقاعدہ میپ بنا کے دکھایا یہ جو ہے ایکچول پکچر ہے یہ ایکچول میپ جو جان سنو نے بنائی تھی اور یہاں پر انہوں نے سپیشل انالیسز کر کے بقاعدہ پیپر میپ میں بتایا کہ یہ جو اپیڈیمک ہے اپیڈیمک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری جو ہر جگہ فائلی ہوئی ہے وہ کیسے کہاں فائل رہی ہے کس قارن سے فائل رہی ہے اب اس میں ایک شب دایا ہے سپیشل دھیان رکھئے سپیشل آتا ہے سپیس سے اور سپیس کا مطلب ہے کہ یہ لوکیشن لائٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ اور جب ہم کسی سپیش کی بات کرتے ہیں یا سپیشل کی بات کرتے ہیں اور لوکیشن کی بات کرتے ہیں تب ہی اس ڈیٹا کو ہم سپیشل کہنے لگتے ہیں لیکن ایکچول جی آئی ایس کب بنا یہ جی آئی ایس نہیں تھا جی آئی ایس کی شروعات تھی جو جان سنو صاحب نے کی لیکن ایکچول کب بنا اس کا کیا قارن ہے کب ہوا یہ یہ صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو صاحب ہے ان کا نام دوبارہ آنے والا ہے یہ ہے روجر ٹوم لینسن صاحب روجر ٹوم لینسن صاحب جب یہ ینگ تھے تو انہوں نے بہت بڑیہ کام کیا اور انہوں نے سی جی آئی ایس سی جی آئی ایس یعنی کینیڈا جیوگرافک انفرمیشن سسٹم یہ انہوں نے تیار کیا یہ پہلا کمپیوٹرائزڈ جی آئی ایس تھا اور جی آئی ایس سسٹم سارے آج جو ملتے ہیں آپ کو بنتے ہیں وہ سارے کمپیوٹرائزڈ ہی ہیں نائنٹین سکسٹی تھری میں جب ہم میں سے بہت سارے لوگ بلکہ نائنٹین نائن پرسن میں کہوں گا جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب یہ صاحب نے یہ بنا دیا تھا اس کے بعد کنیڈین گورنمنٹ نے ان کی سیمائن لی ان کو بقاعدہ کمیشن کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ ہسٹری ہے آج جی آئی ایس ہر جگہ ہے ان کو روجر ٹوم لینسن صاحب کو پتا جی کہا جاتا ہے جی آئی ایس کا فادر آف جی آئی ایس کون صاحب ہیں روجر ٹوم لینسن صاحب دھیان رکھے گا سی جی آئی ایس جیوگرافک انفرمیشن سسٹم کیرڈا کا انہوں نے تیار کیا اور یہ صاحب نے بہت سارے کام کیے اور بہت سارے کتابیں بھی لکھیں یہ ایسی چیز تھی جو پہلی بار ہوئی اور اس کے بعد دھیرے 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 آج اس ایڈوانس پوزیشن پہ ہم لوگ پہنچے ہیں جی آئی ایس اس کے بہت سارے معنی ہیں ڈیفنیشن ہیں پریبھاشائیں ہیں ٹوم لینسن صاحب نے ایک دی بورو نے دی نسی جی آئی اے کووین صاحب نے دی بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی ڈیفنیشن دی اب ان ڈیفنیشن کے ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا کیوں کیونکہ ہم ان ڈیفنیشن کا نچوڑ نکال لیں گے دھیان رکھئے گا کہ جب بھی ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے تو ڈیفنیشن میں بھی چینج آتا ہے پریبھاشاؤں میں بھی چینج آتا ہے تو یہ سارے ڈیٹس آپ دیکھ لیجئے اور ابھی جو میں آپ کو ڈیفنیشن بتانے جا رہا ہوں اس سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ جی آئی ایس کی ایکچول ڈیفنیشن ہے کیا پریبھاشا کیا ہے جی آئی ایس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ایک ایسا انٹیگریٹڈ سسٹم یعنی پرنالی یا تنتر جس میں کمپیوٹر بیسٹ یعنی کمپیوٹر سائنس کی بات ہو رہی ہے بقاعدہ ہارڈ ویر کی بات ہو رہی ہے ایسے ٹولز ہوں یہ ٹولز سافٹ ویر بھی ہو سکتے ہیں ہارڈ ویر بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک کمپیوٹر کا ایسا تنتر جو ڈیٹا کو لے چاہے سپیشل ہو یا نون سپیشل ہو سپیشل ڈیٹا ہی ہم بات کرتے ہیں جب بھی ہم جی آئی ایس کی بات کرتے ہیں سپیشل مطلب جس میں ہمارے ساری انفرمیشن ہو جو ایک جوگرافی کو یہ جوگرافک آسپیکٹ کو ریلیٹ کرتی ہو یعنی سپیش ہو کون سی جگہ ہے اس کی لیٹیٹیوڈ لونگی کی دیوٹ کیا ہے اس کا پروجیکشن کیا ہے تو وہ سپیش ہو جاتا ہے سپیشل ہو جاتا ہے اب ایسا کمپیوٹری کرتنتر جو کیپیبل ہو جو ہمیں ایک ایسی پرنالی دے جب ہم ڈیٹا کو کیپچر کر سکے سٹوریج کر سکے ریٹریوڈ کر سکے انالیسس کر سکے ڈسپلے کر سکے یعنی ڈیٹا کو کیپچر کیا جا سکے آپ کیپچر کیسے کریں گے آپ اپنے موبائل کیمرہ سے کر لیجے اگزامپل دے رہا ہوں سوریج کیسے کریں گے کوئی نہ کوئی ڈیٹا بیس چاہیے ریٹریوڈ کیسے کریں گے کوئی نہ کوئی آپ کو سوفٹویر کا پروگرام چاہیے جس سے آپ ڈیٹا رنگ بھی سکے اور واپس نکال بھی سکے اور جب ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے انفرمیشن کے طور پر آپ اسے انیلائز بھی کر سکے اس کی سمکشہ بھی کر سکے اور فائنالی وہ آپ کو دکھائی بھی دے اور ریزلٹ کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکے تو یہاں پر ڈیٹا میں بات کر رہا ہوں لوکیشن آن اردھ سرفیس تو میں سپیشل ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں اور ساتھ میں سارے کے سارے آپریشن یعنی کی جو جو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں چاہے آپ آپریشن مینجمنٹ کہیں ڈیسیجن میکنگ کہیں سائنس کہیں جو بھی چیز کہیں ان سب کو ملا کے ایک تنتر بنایا گیا اس کو ہم جی ای ایس کہتے ہیں تو اس میں سب سے ایمپورٹن بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سوفیر ٹولز ہوں گے جو سپیشل انالیسز کر سکتے ہیں یعنی کی سپیس یا جوگرفی سے ریلیٹیڈ کچھ سمکشہ ہم کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے ہمارے پاس وہ سارے ٹولز ایمپورٹن ہونے چاہیے جس سے ہم ڈیٹا پہ کام کر سکے سب جگہ میں ڈیٹا 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 کہہ رہا ہوں دھیان رکھئے گا یہ ڈیٹا ہی اصلی ہے باقی تو کمپیوٹر ہے ہارڈویر ہے سوفیر ہے لیکن ڈیٹا سب سے ایمپورٹن ہے اور پھر اس کے بعد ہم اگر اپنے ڈیسیجن کو بڑھا سکے ہم اگر مال لیجے گورنمنٹ کو کوئی ایسی جی آئی ایس کے تروں ایسا انفرمیشن دے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ بیٹھے بیٹھے پورے دیش کے لیے ایک اچھا ساتھ ڈیسیجن بنا سکے ایک فیصلہ لے سکے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی چاہے ہم سائنٹیفک انکواری کر سکے یا اپنے پرودیوگی کو بڑھا سکے اب اس کو اچھے سے سمجھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیوگرپک انفرمیشن ٹیکنالوجیز میں کیا کیا آتا ہے ان کے بارے میں میں ڈیٹیل میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ڈیٹا آئے گا کہاں سے ہم بات کر رہے ہیں جی آئی ایس میں سپیشل ڈیٹا کی یعنی ایسا ڈیٹا جس میں یا ایسا انفرمیشن جس میں ہماری جیوگرپک انفرمیشن ہو تو جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم ابھی میں اس کا نام جو ہے آگے چل کے جی این ایس ایس کرنے والا ہوں آپ دیکھیں گے کیسے پہلی بھی یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کو کسی پوائنٹ ہی ایگزیکٹ لوکیشن چاہیے لیٹیٹیوڈ لونگیٹیوڈ چاہیے اور ساتھ میں ہم کو اس کی ہائیٹ چاہیے ایلیویشن چاہیے وہ جی پی ایس ہمیں دیتا ہے ریموٹ سینسنگ سے ہم کو ڈیٹا ملے گا اب سیٹلائیٹ سیٹلائیٹ اوپر ہے وہ یہاں پر ارد کا انفرمیشن یا پھر ڈیٹا لیتا ہے وہ ہمیں کسی سینٹر پہ بھیجتا ہے وہاں سے ہماری سسٹم پہ آتا ہے ریموٹ سینسنگ یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ جی ایس وہ ان دیٹا کو لے گا اس دیٹا کی لوکیشن کو لے لے گا اور سب کو ملا کے آپ کو ایک ایسا تنتر دے دے گا جس پہ آپ اس ڈیٹا پہ کام کر سکیں گے اور اس ڈیٹا سے انفرمیشن نکال سکیں گے جیسے مال لیجے آپ کے پاس کوئی ڈوٹ ڈیٹا ہے یعنی مال لیجے آپ کے پاس پیڑوں کا انفرمیشن ہے آپ کے پاس street اپنے ایریا کے street یا lane یا راستوں کا انفرمیشن ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ خسرہ نمبر ہے یہ پارسل ہے یہ ہاں کی height ہو گئی اسی علاقے کی یہاں پر آپ کو پتا چل گیا کہ اس جگہ کئی land use کیا ہے land مطلب کوئی transport ہے یا پھر کوئی agriculture ہے رہائش ہے ان سب کو ملا دیجئے اب ان سب کو ملانے کے لئے آپ کو کوئی software کے ضرورت ہوگی کچھ background میں پروگرام لکھیں گے کچھ tools لکھیں گے یہ ڈیٹا کہاں سے آیا ہوگا کہیں نہ کہیں سے remote sensing سے آیا ہوگا یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کا observation سے experience سے آیا ہوگا اور ان سب کو ہم نے ملا دیا تو پھر ہم نے real world دکھا دیا اسی real world کو دکھانے کا کام ہوتا ہے GIS کا تو gps remote sensing global positioning system remote sensing یہ ایک source ہے input یہاں سے input آتا ہے GIS کو GIS کو ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے اور پھر اب GIS کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو لے اور آپ کو information دے آپ کو ایسی information دے جو کام کی ہو تو بڑی اچھی بات کسی نے بتائی تھی کہ component of GIS میں hardware software dataware humanware اور procedure hardware software dataware hardware software dataware اور humanware اب آپ بلیں گے ایک آپ کو computer system چاہیے سب سے پہلی چیز اس کے اندر آپ کو ایک software چاہیے جس کو ہم GIS software کہہ رہے ہیں اسی لیے دھیان رکھیں گا کبھی بھی GIS software نہیں کہتے لیکن ultimately آپ یہ جانیں گے کہ GIS تو software ہی ہوتا ہے GIS software ہی ہے ساری جو ہم کہانی گڑ رہے ہیں آخر میں بتا چلے گا کہ یہ تو software ہی ہے لیکن software ہی نہیں ہوتا ہے ایک hardware اس کے ساتھ ایک software جس کو GIS software کہنے والے ہیں GPS سے لائیں گے اور طریقے لیڈار سے لائیں گے سونار سے لائیں گے جہاں سے بھی ڈالانا ہوا آپ لائیں گے اس کے بعد data ہو گیا اب آپ آئیں گے human wear انسان کی ضرورت ہے انسانی تو کام کرے گا یہ کون کر رہا یہ انسانی تو کام کر رہا ہے تو یہ سب کو combine کر کے GIS بنتا اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ GIS software ہے یہی GIS ہے تو آپ بولیں گے نہیں صاحب GIS ایک پورا کا پورا تنتر ہے multi system پہ کام ہوتا ہے یا cloud پہ کام ہوتا ہے تو ہم network اور internet کو بھی لا لیں گے کیونکہ اب ہم web GIS کی طرف بڑھ رہے ہیں کس کی طرف web GIS کی طرف ایک software سے میں نے بات شروع کی کہ بھائی اب ہم اس کو software کہنے لگیں گے تو GIS basically software ہی ہے لیکن اس software میں پہلی چیز آتی ہے map ایک map ہوگا یا پھر ایک dm ہوگا digital elevation model کہتے ہیں جس میں ہم ہر ایک point کا height دی ہوتی یا پھر کوئی raster data ہوگا کوئی vector data ہوگا ابھی میں raster vector کے بارے میں آپ بتاؤں گا تو یہ سب data ہے یہ data اپنے اکیوال اس کو لانا اور لے جانا کام نہیں ہے کہ یہاں سے آپ file import کر لی اور export کر دیا جب اس file کو لائیں گے تو بقاعدہ data base میں store ہوگی یعنی اس میں computer science management system کا topic ہے وہ پورا involve ہوتا ہے اس کے بعد آپ real world کا representation کر رہے ہوتے ہیں کہ real world میں چاہے ندی ہو نالے ہو پہاڑ سب یہاں جس طریقے کی دنیا ہے اس طریقے کی اس میں دکھائی دے گی کیونکہ ویسے data لانا ہے اور اگر data میں information نہیں ہوتے data میں information بھرنے ہے تاکہ وہ ویسی لگے جیسی ہے اب ہم یہاں پر query کر سکتے سوال جواب کر سکتے اس کے بعد ہم وہ چیز نکال سکتے ہیں بنا کے فائنل ایسا بنائیں گے کہ کوئی اس میں policy بنا سکتے ہیں یعنی کوئی جنتہ کے لئے rule regulation یا جو بھی قانون بنا سکتے اس کے بعد ہم یہاں پر بینگا science fraternity ہم یہاں پر اور development کر سکتے نئی چیزیں بنا سکتے کسی بھی جی کا data ہوتا ہے ایک ہوتا ہے vector data ایک ہوتا ہے raster data اب کسی بھی GIS software میں یا GIS خیر system تو جس بھی GIS کی بات کر رہے ہیں جو data آئے گا اس کو دو شرینیو میں بات سکتے ایسے تو بہت ساری ترے کے data ہوں گے میں آپ annotation data بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ text data بھی ہوتا ہے جیسے csv file بغیرہ ہوتی ہے ایسے بہت تمام طریقے کی data ہوں گے لیکن main جو data ہے وہ vector اور raster اس کو data structure بھی بولتے GIS کے دیکھتے ہے کہ ایک point پہ آپ کو ڈببے ڈببے دکھائی دیتے ہیں یہ جو ڈببے ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک pixel picture element تو raster model میں اسی طریقے سے ڈببو ڈببو میں یعنی grid structure میں یعنی آپ row اور column میں equal cell data store ہوتا ہے یا data store ہونے value ہوگی یا digital number ہوگا یعنی ایک value ہوگی جو 0 سے 255 کے بیچ میں ہوگی اور جیسی آپ اس کو display کریں گے ایک image کے بھانتی وہ display ہو جائے گی یعنی کوئی picture دکھائی دینا لگے but میں آپ کو ایک raster data دکھا رہا ہوں مال لیجی یہ raster data یعنی یہ سارے pixels کہیں یا پھر آپ cells کہیں وہ residential area یا ہم hospital area یا human settlement تو یہ سارے ہم نے ایک grid structure میں رکھے اسی grid structure جس میں ایک cell کو pixel element کہہ رہے اسی کو raster data کہتے ہیں تو آپ image لائیں گے اس میں proper image جو لاتے ہے چاہے remote sensing سے آپ کی آتی ہے یا آپ direct mobile سے ڈال دیجئے اس کو raster data کہیں raster model کہیں اب کسی بھی GIS system کو جیسے آپ کھولتے ہیں جیسے مان لیجے gis کو چھوڑی کسی بھی google map کو ہی کھولتے ہیں تو google map میں آپ کیا دیکھتے ہیں ایک base map دیکھیں ہوں گے road دیکھیں گے street دیکھیں گے گے پیڑ اس طریقے سے دیکھیں گے تو یہ جو بنے ہے اس کو ہم کہتے ہے vector کوئی بھی چیز ہے اس کو point line اور polygon میں represent کر سکتے ہیں جب ہم کسی چیز کو لیتے ہے جیسے مالی جی ہم گھروں کو لے رہے یا پیڑوں کو لے رہے ان کو point سے represent کر دیتے اس کے بعد ہم کہتے یہ ندی ہے اس کو line سے represent کر دیں گے یہ جیسے ندی ہے پیڑ ہے ہم نے ایسے کر دیا ان کو ہم کہ دیتے ہم point بنا دیتے تو point بنا دیا تو vector model کا مطلب یہ ہوتا یہ basically vector data point line polygon میں ہوگا جس کو ہم dots کہہ رہے ہیں اس میں چاہے airport کو دکھا سکتے cities کو دکھا سکتے یہ depend کرتا ہے کی map کتنا بڑا لے رہے اس کا resolution کیا ہے یا یہ کہیں کہ scale کیا ہے جس ایک بڑا scale اور چھوٹا scale small scale map ہوتے ہیں جس map پہ آپ جا رہے اس حساب سے اس کو بنائیں گے چھوٹے map پہ ایک ایسا map ہے جس میں بہت ساری information دے رہے ہم جس کو large scale map کہتے ہیں large scale map میں آپ چھوٹی area کا information دے مالی جی دہرہ دون میں آپ سچی والے کا دی دی جب سچی والے کی information آپ دینے لگیں گے تب کیا ہوگا اس چھوٹی area میں بہت ساری چیز دیں گے پوائنٹ نہیں دکھائیں گے گھر کو بکسے میں دکھائیں گے یعنی آپ پولیگن سے دکھائیں گے لائن بھی اس طریقے سے ہوتا اور اب آپ دیکھے گا کہ اس میں ایک چیز آئے گی وہ ہے پولیگن پولیگن مطلب کسی بھی random shape میں آپ اس کو بنا سکتے تو یہ vector model ہو نکالیں جانکاری نکالیں اور جانکاری آپ کو دکھائیں گے یہاں پر دیکھئے ایک علاقہ ہے ابھی اس کو جاننے کیا اوشکتہ نہیں ہے کون سا علاقہ ہے بس یہ جانئے کہ ایک particular area لیا وہ یہاں پر ہم نے zoom کیا ہم کو یہاں کی information چاہیے اسی جگہ میں ہم interested ہیں تو یہ دونوں data کیا ہو گئے raster data کون سے data ہو گئے raster data اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس جگہ کے یہ پولیگر ہم نے بنا دی دب بنا دی پولیگر مطلب یہ ہوتا کہ ایک سے زیادہ edges ہوں گی اور وہ regular non regular دونوں ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس میں جہاں جہاں پیومنٹ ہے وہاں polygon بنا دیئے پیومنٹ کا مطلب کہ وہ علاقہ جہاں پر آپ چل سکتے ہوں اس کے بعد ہم نے کیا کیا کو یا اسی طریقے کا ریسٹر گریڈ بنا دیا اب ریسٹر مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ cell form میں آگئے یہ پر آپ پوائنٹ لائن پولیگن فارم میں ہوگیا یہ ہوگیا آپ کا ریسٹر اس طریقے سے ہم نے کیا لائنے بنائی ہم بنانا چاہتے کہ کتنی streets ہیں تو streets بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہاں سے بقاعدہ اس کو digitization کہتے یہاں سے لیں گے digitize کریں گے بقاعدہ ایسے لائن بنائیں گے تو یہ لائن بن گئے اس کے بعد ہم نے کیا کی کہ کچھ اور polygon بنا دی کہ زمین کہا کہا ہے اس کے parsons بنا دی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریسٹر لیا ویکٹر لیا ریسٹر لیا یہاں پر ہم لائن ہیں تو یہ ویکٹر ہو گیا اب ان data کا کام کیا ہے کیونکہ اب جی آئی بھی جی آیا ہے دھیان رکھئے گا کیونکہ جو grid دیکھ رہے ہے یہ جو بن تی ہو وہ database کی ہے یہ پر دیکھئے گا کہ ہم نے اور لے کر دیا پھر سے دیکھئے یہ جو ہم نے ساری information دکھائی آپ کو ان سب کو ہم نے ایک دوسرے پر ڈال دیا اور کیونکہ یہ ایک جی جی سب ایک دوسرے کے آپ پر آکے ٹھہر گئے سب کے سب جی میں آپ اس طریقے سے دکھائی دیں گے جو جو ہم نے data بنایا ہاتھوں سے بنایا ہوگا point line polygon اور جب ہم نے ایک ریسٹر پر ڈالا تو اس طریقے دکھا دیا تو یہ کام ہے جی آئی ایس کام شروع ہو گیا جی ایس ہی ہوتا ہے صور میں بنایا ہم نے جی آئی پوائنٹ line polygon بنائے اور اس کے اوپر ڈریپ کیا دیکھیں کیسے دکھ رہا ہے اس کو اور لے انالیس سیز بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو سیمپل میکنگ کرنی ہے کہ اس کے ایک کلومیٹر کے دائرے میں وہ سارے چاہیے وہاں پر کچھ restriction لگانے ہے یا وہاں پر کچھ ہمیں price دینا ہے جو بھی ہمیں کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ محروم رہ جائے لیکن یہ ہمارا پرانالی ہے تو وہ سارے انفرمیشن آگیا یہ جا کے آپ کسی افسر کو دی 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 یا یہ کسی عدھکاری کو دی دی جو بتا دے گا یہ جو پارسل ہے ایک کلومیٹر کے اندر اس پہ ہم کو یہ decision لینا ہے تو یہاں اس طریقے سے کام ہوتا ہے جائیس اس طریقے سے کام کرتا ہے کچھ جائیس softwares ہیں اور commercially وہ بہت سکسیس فول ہیں سالوں سے چلتے آ رہے ہیں پہلا اس میں ہے جس کا نام ضرور لینا چاہیے وہ ہے آرک جی آئی ایس اب یہ ویب پہ آ گیا ہے لیکن اس آر آئی انوائیمنٹل ریسرچ انسٹیٹوٹ یہ جو اس آر آئی ہے یہ ایک جسے آپ سمجھ لیجے کی بیسک بلڈنگ بلوک ہے اسی جیو میڈیا جیسے میں نے کہا اس آر آئی نے بنایا ہے آرک جی آئی ایس اسی طریقے سے ہیگز آگ جیو سپیشل یہ بھی ایک کمپنی ہے انہوں نے جیو میڈیا بنایا ہے پہلے ہم اس کو ایڈ ایمیجن اس طریقے کے نام سے جانتے تھے اور یہ بھی ایک بہت بڑا رائیول ہے آرک جی ایس کا لیکن اس میں بہت ساری چیز ہے یہ یہ پوری طریقے سے جی ایس ہی ہے اور ویکٹر ریسٹر دونوں کو ڈیل کرتا ہے لیکن یہ ریسٹر کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے کون سا جیو میڈیا مائپ انفو لوگ جو آپٹیمل پوزیشن کسی جگہ کی نکالنی ہے کہ یہاں پر اپنا سٹور کھولنا ہے یا اور بھی چیزیں جیسے جی ایس انشورنس میپنگ یہ سب چیزیں اس میں بہت اچھے سے ہو جاتی گلوبل میپر یہ آتا ہے بلو ماربل کی طرف سے اور اس کو شروعات میں یونائٹیڈ سٹیٹ یہ جیولوجیکل جو سروے ہے انہوں نے بنایا تھا اس کے بعد پھر اس کو اب یہ خڑا ہو گیا ہے جی آئی ایس اور ہیگزگن کے ساتھ جی آئی ایس انڈسٹری میں فائیڈ کرنے کے لئے تو اگر آپ سمجھ لیجئے ایک سویس نائف ہوتی ہے اس سویس نائف جی آئی ایس یہ مینی فول کمپنی کی دوارہ آتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بہت آسانی سے پہلی چیز تو آپ سیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ 64 بیٹ جی آئی ایس انوائرمنٹ ہے اس میں بھی سب سب ایمپورننٹ بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو آدھے پرائز میں مل جاتا ہے اور ساری اس میں آپ کو ساری فیسلیٹیز مل جائے گی ایک اور ہے small world یہ جی ای دوارہ ہے جنرل الیکٹرک کا نام تو ہم سب نے سنا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اور سب میں اپنی کچھ نا کچھ اچھائیاں ہیں جو آپ کو بہت خاص طور پر یہ نیٹورک جو تو اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے quantum gis کا اب جب میں بتا رہا ہوں اس کا ورجن ہے 3.2 audience اس کے پہلے بہت سارے ورجن آئے quantum gis آپ سمجھ لیجئے کہ arc gis ہو گیا یا جتنے بھی آپ کو جو پہلے ایسے سوفیر بتائے جو کمرشل اولیبل ہیں یہ بات اس کی بہت زبردست ایک community ہے جو ہر ایک الگ tool پہ کام کرتی ہے تو اس میں plug-in کا facility ہے اور آپ سارے function نہیں چاہیے آپ کو یہ function چاہیے ہوگی جو آپ کے کام کی ہوگی جتنے بھی ہمارے الگ format ہے اس کو یہ deal کرتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو باقی ورلڈ کے لیڈر سافٹویر ہیں جیسے گراس ہو گیا سب کے ساتھ اس کا ایک کہ رشتہ بھی ہے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں تو گراس آتا ہے سب سے بڑی بات گراس ہے گراس جو گراف ریسور انالیس سپورٹ ٹولز ہیں زبردست ٹولز ہیں بہترین سافٹویر ہے image processing بھی کریئے دیجیٹل ٹیرین manipulation بھی کریئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جیوی سیگ کی جیوی سیگ ہے کیونکہ جب کانٹم جی آئی آیا تو فری جی آئی ایس کی بار سی لگ گئی کیونکہ اب کانٹم جی آیا یا پھر اس کے ساتھ بہت سارے سافٹویر ہو رہے تھے لیکن سب کو الگ فیل چاہیے تھی جیسے اگر میں ایک کیونکہ ریموٹ سینسنگ والا ہوں تو میں ارمن سیٹلمنٹ میں کام نہیں کر رہا ہوں تو مجھے ایک ایسا اپلیکیشن چاہیے جو میرے میرے لئے فائدہ کریں تو جو جی وی سگ ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کی 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 کمپیوٹر ایڈی ڈیزائن اس میں اوپن کی ٹولز ہے اس کی انٹر فیسنگ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ باقیوں میں ملے گی ہی ملے گی پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سارے وارٹر مینجمنٹ کی اس میں ٹول ہے بہت سارے بائی جی سارے 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 کام اس میں ہو سکتا جو باقی جی ایس میں ہوتا ہے تو یہاں پر انیمیشن بھی انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے ٹائم سیریز ہے 3D لیے use کرتے خاص طور پہ hill shading ہو گئی watershed extraction ہو گیا یا visibility analysis اس کے لیے سب سے بہترین ہے اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ ساغ کرنا چاہیے اب آج جائے UDIC پہ UDIC ایک سب سے آسان ہے UDIC کا کیا ہوا ایک تو user friendly ہے desktop Windows Mac Linux سرویس ہے فیچر سرویس ہے جتنے بھی سرویس ہیں وہ آپ کو اس پہ ملے گی اور ساتھ پہ جتنی بھی statistical capability ہے وہ بھی اس میں بڑی strong ہے تو UDIC کو بھی آپ لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں جی آئی ایس کا فیوچر یہ ہے کہ آج ہم سب سے بڑی problem global warming سے deal کر رہے ہیں ہم کو environmental جو جتنی بھی issues ہیں ہم اس سے زیادہ روبرو ہیں جتنی گندگی ہو رکھی ہے جتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے پولیوشن ہم اتنا زیادہ کر رہے ہیں تو ان سب کو address کرنے کے لیے اگلے جو جی آئی حساب سے بنیں گے اور سارے web پہ cloud پہ اور performance جو ہے cloud پہ اور جو performance اس کا بڑھے گا چھوٹے software آئیں گے جو ہم mobile اور tablet پہ بھی use software جلے یہ بات ہوتی ہے آپ کے پورے جی آئی ایس کی بہت شکریہ بہت مہرمانی آپ سبھی کی